پاکستان ٹیم کے نئے کوچس کون ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ نے دو کوچس سے رابطہ کیا ہے اور اس میں دو بڑے نام ہیں اور دونوں جو بڑے نام ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے آپ کو معلوم ہوا جب سے موسن نکوی آئے ہیں ان کی بھی نجم سیٹی کی طرح خواہش ہے کہ فورنر کوچس ہوں باہر کے کوچس ہوں اور اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے کٹ بورٹ نے جو ازرائی کا بتانا ہے کہ دو کوچس سے افردائی طور پر بات چیت ہوئی ہے اور اس میں دو بڑے نام ہیں اور دونوں ایسے نام ہیں جو اس وقت پاکستان سپر لیگ کی جو فرنچارجز ہیں وہاں پر بھی کوچنگ کر رہے ہیں ایک بڑا نام دو دفعہ کی ویسٹر نیز کی ٹیم کو چیمپئن منوانے والے ڈیرین سیمی جنہوں نے پشاور ظلمی کو بھی چیمپئن منایا وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا نام اسلامباز یونائیٹڈ کے مائک حیسن مائکل جیمز حیسن جن کا پورا نام ہے نیوزلینڈ ٹیم کی جو ہے وہ بڑے زبرس انداز میں بڑے لمبے عرصے تک جنہوں نے کوچنگ کی کینیا کی ٹیمی کوچنگ کر چکے ہیں آئی پیل میں کوچنگ کر چکے ہیں نیوزلینڈ کے ڈومیسٹک سرکٹ میں بڑا لمبار ساروں نے کوچنگ کا ان کا ایکسپریئنس رہا ہے اور آج کل وہ اسلامباز یونائیٹڈ کے ساتھ اپنا کوچنگ ایکسپریئنس شیئر کر رہے ہیں ان سے بھی پاکستان کے کٹ بورڈ کا اتدائی طور پر رابطہ ہوا ہے اور ذرائقہ بتانا ہے کہ ابھی اس حوالے سے فائنلائز چیزیں نہیں ہوئیں دونوں بڑے نام ہیں ڈیرن سمی بہت بڑا نام ہے انہیں پاکستان سوپر لیگ میں اس وقت پاکستان آئے تھے جب پاکستان میں پیشتر جو انٹراشرل کھلا دی تھے وہ آنے سے کتراتے تھے ڈرتے تھے یہاں پر سیکیورٹی کے نام پر وہ ایشیوز بناتے تھے اس دور میں ڈیرن سمی پاکستان آئے پاکستان کو ان کو جو ہے پاکستان کی احزازی شہریت بھی دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا احزازی شہریت بھی گئی بڑا اچھا اور ان کے ساتھ پاکستان کا ایک ریلیشنشپ ہے اور آج کل وہ پشاور ظلمی کی کوچنگ کر رہے ہیں پاکستان باقائجگی سے وہ آتے رہتے ہیں جابید افرید صاحب کے ساتھ بڑے اچھے ان کے مراسم ہیں ان کے ساتھ پاکستان کیکٹ وہ نے رابطہ کیا ہے میرا خیال ہے بہت اچھا نام ہے بڑا نام ہے اور پاکستان کیکٹ کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سال ہے تو اس لحاظ سے ڈیرن سمی اچھا آپشن ہے اس کے ساتھ ساتھ مائک حیسن کا بھی نام جاؤ سامنے آ رہا وہ بھی ایک اچھا زبرست نام ہے نیو سلنڈ کی ٹیم کو بلندیوں پر پہنچایا آئی پیل میں کوچنگ کی کینیا کی ٹیم بھی کوچنگ کی کینیا کی ٹیم بھی کوچنگ کی کو یاد ہے انہوں نے چھوڑی تھی کچھ سیکیورٹی کنسرن سے ان کو اس دور میں چھوڑی تھی نیو سلنڈ کے جو ڈومیسٹک سرکیٹ ہے وہاں پر بھی انہوں نے ایک لمبا عرصہ کوچنگ کر چکے ہیں تو افتدائی دوپر رابطہ ہوا ہے ابھی چیزیں فائنجلائز نہیں ہو لیکن ممکنہ دور پر یہ دور نام سامنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نام وہ بھی سامنے آ رہے لیکن وہ کوچنگ کیلئے نہیں ہے بلکہ ان کا نام آ رہا ہے مینٹورشپ کے حوالے سے اور وہ ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے مینٹور ہیں اس وقت سر ویوین ریچرڈ صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں کوئٹا کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں انہیں جو ہے بطور مینٹور جو ہے بنانے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ ابھی معلوم نہیں ہے لیکن ان کی صحت کچھ حرصے سے بہتر نہیں ہے کیا وہ پاکستان کیکٹ کو اتنا لمبا عرصہ وقت دے پائیں گے کیا وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ لمبا عرصہ گزار پائیں گے یا پھر وہ گائے با گائے جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ آتے رہیں گے اور واپس جب اپنے ملک جاتے رہیں گے یہ ایک سوال ہوگا لیکن یقین طور پر دیرین سامی کا نام مائک حیسن کا نام اور سر ویوین ریچرڈز کا نام بہت بڑے نام ہیں اور کوچنگ کی دنیا میں یقین طور پر جتنا ان کا کام ہے جتنی ان کی خدمات ہیں جتنا انہوں نے ٹیموں کو سرف کیا ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا اچھے ایکسپیرینس کوچز آپ کو اس وقت مل سکتے ہیں جب پاکستان میں کوچنگ کے لیاز سے بہت سارے ایسے بڑے نام تو پاکستان میں آنے سے کتراتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہاں جائیں گے چیئرمن چینج ہوگا تو کوچنگ کا پینل چینج ہوگا تو اس طرح کے بہت سارے معاملات رہتے ہیں مائک حسن سر ویمن ریچرڈز بہت بڑے نام ہیں افتادائی طور پر پاکستان کی کتر بورڈ نے ان سے رابطہ کیا ہے کیا جواب آتا ہے کیا اس کے پر پیش راپت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو فیلال پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے آئندہ ماہ پاکستان نے نیوزلینڈ خلاف سیلز کھیلنی ہے اور اس لیسے میں پاکستان کی کتر بورڈ لوکل کوچز کی طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوکل کوچز کو بھی افتادائی طور پر لیا جائے اس کے بعد پھر ورلڈ کپ جب ہوگا تو پھر ورلڈ کپ ہو یا پھر انگلینڈ ٹور ہو آئیلینڈ ٹور ہو اس کے ساتھ ورلڈ کپ ہو تو اس میں پھر انٹرنیشنل کوچز کو بھی جو ہے وہ انگیج کیا جائے ان کو بھی جو ہے وہ بلایا جائے تو آج کال جو نئے سربراہ ہے محسن نکلی صاحب بڑے بیزی ہیں حد چیز کو منٹر کر رہے ہیں بریفنگ لے رہے ہیں تھوڑی بہت کال انہوں نے سپیچ بھی کیا تو لیٹس ہی آگے جاگر کیا سبتحال بن گئے لیکن اس وقت پاکستان کے کٹ بورڈ نے بہت بڑے ناموں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اس میں ڈیرین سمی ہیں مائک حیسن ہیں اور سر ویمن برچرڈز ہیں تینوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے کوچنگ کے لیے پاکستان کے کٹ تین کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے کیا وہ پاکستان کے کٹ بورڈ ساتھ کام کرنے کی خواہش مند ہے نہیں ہے جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے اسی پریٹ فارم سے رکھیں گے